دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکرانہ جلیل دعائم الفدیل ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدقر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا آپ تاریخ کی دلیل بتائی کہ تم کیا چیز ہو قریش کے لوگوں سے کہا تم کس کھیب کی مولی ہو تم محمد سیاسم کو نبی نہیں مانتے تم تم کس کھیب کی مولی ہو قذبت قبل ہم تم سے پہلے نوح کی قوم نے اصحاب رس نے جنہوں نے اپنے نبی کو کوئے میں ڈال دیا تھا سمود نے آت نے فیرون نے لوت نے اور اصحاب العائقہ نے قوم طبعہ نے کلن کذبر رسولہ سب نو رسولوں کو جھٹلایا سحقہ وعید میرا عذاب ان کے اوپر چسپا ہو گئے تم کیا چیز ہو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آٹھ قوموں سے جرایا گیا ان کے انجام سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اس کے بعد سنیے تیسری اقلی دلیل آقرت کی کیا ہم پہلے جب دنیا پیدا کی ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو پیدا کر کے دکھا دیئے ہیں نظر آ رہے ہیں سارے لوگ کیا ہم اس سے آجست تھے یہ پاگل شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ تقلیق دیکھو جیسے بات کو سمجھو ذرا مشکل بات ہے آپ جو ہے جاپان فون کرتے ہیں تویٹا کمپنی کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے پیسہ آگئے نا کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ دو سو گالیاں تویٹا بھیج سکتے ہیں تو وہ جو تویٹا کمپنی والا نا وہ ہسے گا یار آپ کو پتا نہیں تویٹا کے بارے میں کہ دنیا کے دو سو پچاس مالک میں ہماری گالیاں جاتی ہیں امریکہ جو ہے ٹویٹا نہیں بنا سکتا ٹکنالوجی ہماری ہے امریکہ میں بھی ہماری گاڑی آئے جاتی ہیں روس میں ہماری گاڑی جاتی ہیں دو سو پچاس تم دو سو کی بات کرتے ہو پوری دنیا میں گھوم پیر کر دیکھو ہماری گاڑی ہے کون سے ملک میں نہیں ہے کون سے بریازم میں نہیں ہے دو سو کی بات کرتے ہو تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اتنے ہزاروں لاکھوں کرونوں انسانوں کو اربع انسانوں کو میں شک میں متقلا ہو اب تو میرا کام بہت آسان ہے دیکھئے یہ جو ٹویٹا گاڑی ہے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارا پاکستانی میکانک ہوتا ہے چٹا گوار میٹرک بھی نہیں پڑا اسکول بھی نہیں گیا اب ایکسیڈنٹ کی گاڑی ایسی پیچھک جاتی ہے نا اس کو لے آکر دکھائی ہو گیا تھا کوئی مسئلہ نہیں سار ایک مہینہ دے دیں دلکل برینڈ نو کر کے دے دوں گا تو ٹویٹا سنیے امریکہ مرتے مر گیا آج تک ٹویٹا نہیں بنا سکا چھوٹی گاڑی امریکہ نہیں بنا سکا اتنی بڑی طاقت ہونے کے باجو ٹویٹا نہیں بنا سکا امریکہ لیکن اسمبل کرنا پارس کو اکھٹا کرنا ٹیر لگا دینا ادھر کی سپیر پارس لگا دینا دکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑنا تو بتائیے پہلی تقلیق زیادہ مشکل ہے یا دوسری تقلیق مشکل زیادہ ہے تو یہاں اقلی دلیل دی گئی افعائینا بالقلق الاول بل ہم فی لبس من قلقین جدید دیکھیں ایک بات میں بتاؤں اگر اقرد پر یقین نہیں ہے جلد پر یقین نہیں ہے نا نہ آپ اماندار ہو سکتے ہیں نہ آپ جو سچ بول سکتے ہیں چار سب بیسی کریں گے کب نمازیں پڑھیں گے گچھا بھی آ جائے گا آپ کو داری لمبی بھی ہو جائے گی لیکن آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہوتا ایک رسم ہے نماز جو ہے آپ کی والد پڑھ دے دے آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ایک رسم ہے آپ کی خاندانی شعوری عبادت ہونی چاہیے جو کام کرے نا اس نیت سے کرے کہ مجھے مرنے کے بعد جنت چاہیے میں دوزق کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں قیامت برحق ہے جنت برحق ہے اللہ کی صفات برحق ہے یہ یقین اگر آپ نہیں ہے آخرت پر تو پھر تا سریا می رود دیوار کچ عقیدہ پہلے عقیدہ مضبوط نہیں ہو تو ساری چیزیں ممکن ہی نہیں چلیے جی اچھا اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جاعت سکرت الموت دلحق موت کی سختیاں ہیں جب جان کھینچی جاتی ہے اس سب بڑی سختی ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت بہت سخت تکلیف ہوئی بخاری میں ہے حضرت فاطمہ نے کہا یا کرب ابتا ہائے میرے ابباجان کی تکلیف اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹی تسلی رکھو آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ایسا عالم تھا کہ آپ پانی منگواتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ جو ہے پانی کے اندر رکھتے تھے آپ کے ہاتھوں میں سے آج نکلتی تھی تو اس کو جو ہے تھنڈا کرتے تھے اور موت کی تکلیف بہت سخت ہے جب روح کھینچی جاتی ہے اچھا لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی لیکن اللہ کے نیک بندوں کی روح بہت آسانی سے نکالی جاتی ہے اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے تکلیف سے نکال جاتی ہے لیکن وہ میں نے کہا ایکسپشن ہے استثنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثنہ ہے وہ اللہ علیہ وسلم بیماری بھی تھی اچھا جی اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دین دو فرشتے ہوں گے ایک سائق ہوگا ایک شہید ہوگا اس طرح آپ عدالت میں جاتے ہیں نا تو ایک سپاہی کیا کرتا ہے ہتھکڑی ڈال کے کھینچ کے لے کے جاتا ہے آپ کو اور دوسرا سپاہی ہوتا ہے اس کے پاس پورا دفتر ہوتا ہے ریجسٹر ہوتا ہے اور اف آئی آر ہوتی ہے اور وہ عدالت میں پیش کرتا ہے کہ سر اس نے چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے یہ جرب رہز کا وہاں گے تو ہر آدمی کے ساتھ جو ہے ایک سائق ہوگا ایک ہاتھنے والا ہوگا اور ایک شہید کے مطلب ہے وہ ریکارڈ والا فرشتہ اور اس میں ایک لفظ بہت اہم ہے ذرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو قلب منیب لے کر آئے منیب ایک لفظ ہے اس میں قلب منیب مانا مدودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو دل گرزیدہ لے کر آئے کیا ترجمہ کیا ملابا تجھے اچھا عربی میں اس کو کہتے ہیں جو بار بار رجوع کرتا ہے جو بار بار پلچتا ہے یعنی فجر پڑھ لی آپ نے اب زہر کے لیے بے قرار ہے زہر پڑھ لی اثر کے لیے بے قرار ہے اثر پڑھ لی مغرب کے لیے بے چین ہے آپ کا دل لگا ہوا ہے مسجد میں نماز میں اللہ کی یاد کی طرف ایسے دل کو ایسے قلب کو کیا کہتے ہیں قلب منیب اور اس کو جو ہے کہا جائے گا ادخلوہا ادخلوہا بسلام سلامتی کے ساتھ یہ اللہ کی جنت ہے اس میں داخل ہو جائیے ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی اب سنجھے یہاں ایک اور تفسیر القرآن بالقرآن یہ جو یا ایتوہا نفس المتمئنہ ہے نفس المتمئنہ کیا چیز ہے وہ قلب منیب ہے قلب منیب کیا ہے پلکنے والا دل بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل موسیقی